اس کتاب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب جس میں عمران خان کے بارے میں انہوں نے پیشنگ ہوئی کی کہ یہ وزیراعظم بنے کا اور یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے یہ کتاب اس وقت آگر آپ ڈھونڈے کہیں پر نیٹ پر سرچ کر لیں یا لائپ ڈیریز میں چلے جائیں پر پتہ کریں اس کا تو یہ کتاب اس وقت ملتی نہیں ہے کہیں پر بھی یعنی اس کو غائب کر دیا گیا ہے کیا ہے کیا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے یہاں تک کہ یہ حمدر جنورسٹی جو حکیم سعید کی اپنی جنورسٹی ہے وہاں پہ بھی کتاب آگر بھی نہیں ہے وہاں پہ بھی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کے پیچھے کون لوگ ہیں کیا یہ معاملہ چل رہے ہیں اور یہ ہے کہ بہرحال یہ کتاب ان کی جو اپنی حمدر جنورسٹی ہے اس میں بھی موجود نہیں ہے کیونکہ یہ اس وقت تو ان کی وہ چل رہی ہے اپنا حکومتی عمران خان کی تو وہ عمران خان تو کسی صورت بھی اس کو کتاب کو سامنے نہیں آنے دے گا انہوں نے اپنی کتاب جاپان کہانی میں اس کا ذکر کیا ہے آئیے اس کو طرح دیکھ لیتا ہے صفحہ نمبر تیرہ کے اوپر لاس پرین گراف میں پڑھنا امریکہ کو دولت پہلے عالمی یہود سے ملی اور اب دولت اور اب عرب دولت بھی اس کے ہاتھ میں آگئی نوجوانا تم نے دیکھا کہ اب امریکہ نے عربوں کو یہودی کی غلامی میں دینا شروع کر دیا اب جہاں امریکہ ہے وہاں یہودی اس کے ساتھ ہے کہنا چاہیے کہ امریکہ یہودی کی دولت سے آگے بڑھ رہا ہے اور نہایت خاموشی کے ساتھ یہودی نظام رائش کرتا چلا جا رہا ہے عرب ملکوں کے بعد دوسرے اسلامی ملک بھی یہودیوں کی طاقت کا لوہا مان چکے ہیں اس لیے یہودی حکومت قائم ہو چلی جا رہی ہے اب یہودی مدینہ کو یسرب بنانے کا تحیہ کر چکے ہیں جی ہاں یہ جو بار بار مدینہ کی ریاست بتائی جاتی ہے نا مدینہ کی ریاست پاکستان کو بنایا جا رہا ہے وہ دراصل یہ ہے اب یہودی مدینہ کو یسرب بنانے کا تحیہ کر چکے ہیں یعنی مدینہ کا جو پرانا نام یسرب ہے یہ کوڈ ورڈ یوز کیا جاتا ہے عمران خان کی جانب سے بار بار جو یہ بولتا ہے کہ مدینہ کی ریاست مدینہ کی ریاست یہ یہاں پر یہ پوائنٹ بطرہ نوٹ کر لے گا اس کے بعد سارا عرب دوب مرے گا اور سارا عالم اسلام یہودیوں کے زیرے سر آ جائے گا پاکستان کے ایک عمران خان کا انتخاب ہوا ہے یہودی ٹیلیوجن اور پریس نے عمران خان کو ہاتھوں ہاتھ لیا سی این این بی بی سی سب عمران خان کی تعریف زمین آسمان کے کلابے ملا رہے ہیں برطانیہ جس نے فلسطین تقسیم کر کے یہودی حکومت قائم کرائی وہ ایک طرف عمران خان کو آگے بڑھا رہا ہے اور دوسری طرف آہ خان کو ہوایں دے رہا ہے برطانیہ الطاق حسین کا مربی بنا ہوا ہے اب نکیل یہودیوں کے ہاتھ میں دے دی گئی ہے اور کان و کان خبر نہیں ہو رہی اب عمران خان کی شادی یہودیوں میں کرا دی ہے پاکستان کے ذرائع ابلاغ کو کورنور روپے دی جا رہے ہیں تاکہ عمران خان کو خاص انسان گنا دیا جائے یہاں پہ پیسے دی جا رہے ہیں یہ ایک کرکٹر جو ہے وہ کسی سیاستدان کے برابر میں جو ہماری پچھلی سیاستدان ہے جس نے نواز شریف ہو گیا یا ذرداری ہو گیا ان لوگوں کے برابر اس کا اسٹیٹس بنانے کے لیے اس کو یہ پیسے دی گئے یعنی جو ڈاکٹر اسرار احمد نے جو کہا کہ صرف جو اس کی پہلی سلامی تھی وہ پچاس کروڑ پاؤنڈ تھی جو پہلی سلامی جو اس کو اس پہ ملی شادی پہ تو اگر ان تب چیزوں کو دیکھا جائے تو یہ سیلیکٹڈ تھا یہودیوں کی طرف سے اور یہ بن گیا وزیراعظم اچھا اب میں آگے بڑھتا ہوں وزارت عظمہ اچھا یہاں پہ تھا کہ ذرائع بلاک کورنور پہ دی جا رہے ہیں کہ عمران خان کو خاص انسان بنا دیا جائے وزارت عظمہ پاکستان کے لیے ان کو ابھارا جا رہا یعنی وزیراعظم پاکستان کے لیے محترمہ بن عظیر پہلے تو عمران خان پر برسی تھی مگر اب انہوں نے عمران خان کے خسر سسر کو کھانے پر مدو کیا اسی عنوان نائب صدر امریکہ نے عمران خان کو لنچ پر بلایا میاں محمد نواز شریف اس شاتھ مدو تھے نوجوانوں کیا اب پاکستان کی آئندہ حکومت یہودی الاصل ہوگی یہ سلاب بڑی تیجی سے آ رہا ہے اس پر بند بہاندھنا مشکل ہو رہا ہے محترم جناب میاں نواز شریف کا تازہ ترین بیان ہے کہ وہ پاکستان کو امریکہ کی غلامی سے نجات دلائیں گے امریکہ مہدرمہ بن عظیر کو اقوام متحدر لے جا کر بٹھا دے گا یہ ان کی خدمات کا صلح ہے میاں صاحب کو کسر سدارت میں طاقت کے ساتھ بٹھا دیا جائے گا اور عمران خان ماں اپنی یہودن ایوان نے وزیراعظم میں جا کر بٹھا دی جائیں گے ایک مہرے کو امریکہ سامالے کا اور ایک مہرہ یہودیوں کے ہاتھ میں ہوگا عظیم نوجوانوں عظیم پاکستان کی قسمت کا یوں سودہ ہوا ہے انہا اللہ و انہا اللہ راجعون تو یہ کچھ اس طرح کی انہوں نے پیشنگوئی کی تھی ہنڈر پرشنٹ تو ایسا نہیں ہوا جیسے اس ٹائم اگر صدر دیکھا جائے تو وہ میاں صاحب تو صدر نہیں بن سکے اور بے نظیر زندہ نہیں رہی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو اس ٹائم پہ خبر تھی کہ یہ سب ہو رہا ہے اور یہ میرے نظیر کہ عمران خان کا جو اس کا جو میار ہے وہ ڈاکٹر اسرار احمد یا حکیم سعید کی جوتی کی دھول کے بلابار بھی نہیں ہے تو یہ لوگ موتوبر لوگ تھے یہ سمجھدار لوگ تھے یہ کہاں سے خان صاحب کہاں سے آگئے اور کہاں سے ہمارے پر مسلط ہوگا یہ سب دیکھ لیں یہ پیشنگوئی ان کی پہلے ہی سے ایک ہیرو کی شکل میں تھا وہ اسلام کی بات کرنے چلا تھا وہ اپنے کلچر کی بات کرنے چلا تھا پانچ کروڑ پاؤنڈ دو پہلی سلامی ملنے والی ہے یہ قیمت کی سیکھی بھی جا رہی ہے اور کیجئے اگر وہ سارا سالسی کردار جو یہود کا سامنے ہو تو ہر شہر آپ کے سامنے بلکل ٹرانس پیلے لگر آئے گی آپ دیکھ سکتے کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے جس کا شکار ابھی آپ کا عمران خان بھی ہو گیا ہے کل جمعہ میں مجھے اس کے بارے میں گفتگو کرنی ہے وہ آرڈر اوڈی ایلومیناٹی سنکہ 76 میں قائم کیا گیا تھا یہودیوں کی سازش وہ آج تک جل رہی ہے آج بھی یہودی ہے کہ جو اسلام کا خاتمہ اور مسلمانوں کو اپنے کمی کاری بنانے کے لیے ایک پورے ورلڈ آرڈر کا نسچہ بنا کر آ چکے ہیں